میں موجود ہوں این اے ٹو فور سکس میں اور یہ علاقہ ہے کراچی کا اورنگی ٹاؤن این اے ٹو فور سکس دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں این اے دو سو اکاون تھا اور یہاں سے متحدہ قومی موومنٹ یعنی ایمکی ایم پاکستان کے سید امین الحق نے فتح حاصل کی تھی اور وہ بعد میں وفاقی وزیر بھی بنے بلکہ دو حکومتوں میں وفاقی وزیر بنے پہلی حکومت جو پاکستان تحریکہ انصاف کی تھی اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں بھی انہیں وفاقی وزارت ملی دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے یہاں سے چھپن ہزار ووٹ لیے تھے اور ان کے بعد آنے والا رنر اپ کینڈیڈیٹ محمد اسلم تھے جن کا تعلق پاکستان تحریکہ انصاف سے تھا اور انہوں نے تین تیس ہزار ووٹ لیے تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں سے ٹی ایل پی نے تیس ہزار ووٹ لیے تھے تو آئیے ذرا بات کر کے دیکھ رہے ہیں سلکے کے لوگوں سے کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں آئندہ الیکشن آگیا تو پھر کونسی پارٹی یہ امیدوار آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے ووٹ کا صحیح مانو میں حق دار ہو گئے ہیں یہ بار آزاد امیدوار کو بندہ ووٹ دیں آزاد امیدوار کو آزاد امیدوار وہ کونسا وہ کسی میں سے بھی آجائیں کسی پارٹی کو نہیں جائیں کسی پارٹی کو نہیں جائیں کس کو ووٹ دیں گے سب تو چور ہے سبی چوری ماندار کو نایا ہے آدمی بھوٹ دے تو کس کو دی سمجھ میں آیا نا عمران خان نے کچھ کام کرنے دیا نہیں اس کو اراد آتا کہ چلو کرنے دیتا سمجھ میں آتا کچھ ہوتا ہے کرنے نہیں دیا تو چاہب ہی کس کو نواز سری میں پہلے کر کے گیا جدائی نے پہلے وہ بھی کر کے گیا کس کو سک دیا پھر پروگرم کیا ہے ہم تو کہتے ہیں الیکشن نہ ہو تو پہلے کام کردے تلے دبائے جا رہے ہیں ڈالوگے پہلے بھوٹ تو دیتے ہیں پہلے اب آپ بھی بھی دیں گے جب دینے جائے پھر دیں گے کس کو دینے بھوٹ بن گیا نا جی جی ڈالوگے پہلے بھی ڈالوگے پہلے تین دوبار ڈالوگے چونتی دوبار ڈالوگا یہ آپ کو کہہ لگ رہا ہے کون سی پارٹی یا امیدوار جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے ووٹ کا صحیح مانو میں آپ کے بار حق دار ہمارے جو صحیح اکتار ہیں وہ متحدہ ہی ہے جی جی کیوں کیونکہ ہمارے علاقے میں کام کرواتے ہیں پتنگ سر سیلیکٹڈ ہو چکا ہے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے کون ہو چکا سیلیکٹ وہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں عوام بھی جانتے ہیں جس کو سیلیکٹ کرنا تھا وہ ہو چکا ہے ہاں ووٹ دینا چاہیے اگر لڑنے سب کو ملتا تو ہم سمجھتے کہ نہیں دیا جا رہا تو بیکار ہے الیکشن ووٹ دیں گے نہیں نہیں دیں گے بس پیٹی آئی پسند ہے آپ کو پتہ یہاں سے اس کا کون امیدوار ہے یہاں کا پتہ نہیں مگر ہم نے بلہ کو دیکھنا بلہ کے نشان بھی چینج کیے بولے وہ پتہ نہیں کیا مختلف نشان ہے مختلف نشان ہے اسی کو دینا میرے حساب سے کسی کو بورٹ نہیں دینی چاہیے کوئی امیدوار نہیں ہے کوئی مستحق نہیں ہے کون بس کام لینے ٹیم میں بورٹ لینے ٹیم میں آتے ہاتھ پہ جوڑتے ہیں بورٹ لینے بعد میں روڑ نہیں بناتے گھڑا نہیں بناتے ہیں پانی بہتے ہو صحیح نہیں کرتے حکومت کا یہ کام کرنا چاہیے کونسی پارٹی امیدوار جو آپ سمجھتے آپ کے ووٹ کا صحیح مانو بحق آپ کو نہیں لکھتا حافظ الرحمن اس کے علاوہ بات ہی نہیں ہے عمران خان یا حافظ الرحمن صاحب نائی مرامان نائی مرامان آفر نائی مرامان ان دوروں میں ان دونوں کے عام کے لئے کوئی مخلص نہیں ہے ووٹ تو ایک ہے یہ دو میں کیسے بانٹے گے نیشنل کے لئے مرامان اور سبائی کے لئے جو ہے نائی مرامان ہم لوگ تو مکم کو داتے ہیں بلکل مکم کو داتے ہیں لیکن ایک جو بات ہو دی ہے کہ مکم نے پچھلے کچھ عرصے میں تو ڈلیور نہیں کیا نہیں انشاءاللہ آپ کرے گے وہ کون سی پارٹی یا امیدوار جو آپ سمجھ دی آپ کے ووٹ کا سی مانو میں حق ملاوال ملاوال جی جی یہ میں نیشنل ہے میں ان کی وائیف ہوں یہ یہ اب آپ میرے خالہ اپنے فیصلے پر نظرے سانی کریں جی نائی نائی میں ملکل نہیں اچھا دولو اچھا آپ نے میرے خالہ آپ نے گھر میں کافی جمہوریت رکھتی نہیں نہیں انشاءاللہ محبت میں کیوئی تحریق لبائی کیوں تحریق لبائی دین کیلئے کام کر رہی ہے ان کا پہلا نفاذ یہ ہے اسلام اور کانون اسلام کانون اور عوام اسلامی بہتر ہے جی جی کیونکہ پیپل پارٹی ہو گئی پیپل پڑی صحیح ہے لیکن جماعت اسلامی بیسٹ چیز ہمارے حساب سے پی ایم ایف پاکستان مسلم لک فنکشنل یہاں سے جی جی یہاں میں ان کے انشاءاللہ ہے بلکل ہے ان کا نشان کیا ہے ان کی نشان ستارہ ہے ارے واہ کانڈیڈیٹ کون ہے کانڈیڈیٹ ہے اشت حسین ہمارے اوٹھ رہے یہاں سے ایم پی ہے یہ تو ہو گیا چھوٹا ٹکٹ چھوٹا ووٹ بڑا اوپر کا ووٹ کومی سمتی کومی سمتی انشاءاللہ یہی آئیں گے جی ڈی آئیں گے ایڈیے اور انگی سے چاہیے بلکل کراچی میں اب تک پہلے دوست ملے ہیں جو کہہ رہے ہیں مسلم پی ایم ایف حافظ نیمون رحمان صاحب بلکل اس کراچی والے کے حق میں بہتر ایک فرشتہ انسان وہ آئے گا تو اس کراچی کا مسئلہ حل ہوگا باقی سار چوڑ ڈاکو سب چوڑ ڈاکو جو بھی ایم کیا مہاو پی ویس پارٹی سب چوڑ ڈاکو جمال پی ٹی آئی جمال اور انشاءاللہ یہ مجیورٹی لے گی لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ ان کو پاس بلہ نہیں رہا وہ عدالت کا فیصلہ پہلے الیکشن کمیشن کا فیصلہ پھر عدالت کا فیصلہ اسے فرق نہیں برداب یہ دیکھیں کہ عمام جو خروش بہت زیادہ ہے اور اس کے علاوہ جو اور پارٹی سرویز ہو رہے ہیں آپ دیکھیں ان میں پی ٹی آئی جو کلین سویپ کر رہی ہے جو سرویز ہیں چاہے وہ آن لائن ہو چاہے وہ فیزیکلی ہو تو اگر آپ خیر جانتدار اور بیلاگ ترزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سرویز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلیک کریں